بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں میرین سپن اور دیکھ رہے آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین سب سے پہلے مازدر تھوڑا سا ویڈیوز میں ڈیلیز آ رہے ہیں انشاءاللہ چند دنوں کے بعد چیزیں دوارا روٹین پر آ جائیں گی میری ٹیم بڑی چان فشانی سے کام کر رہی ہوتی ہے اور لیٹیسٹ اشیوز کے اوپر میری کوشش ہوتی ہے جلد خبر آپ تک پہنچاؤ لیکن میں چکے ٹریورنگ میں ہوں اس وقت میں ایران اب پہنچ چکی ہوں میں آپ لوگ کو اپ ڈیٹ بھی رکھتی ہوں اس وقت میں کہاں پر موجود ہوں اس سے پہلے میں ایراد کربلا میں تھی وہاں سے ہوتے ہوئے ہم لوگ اب ایران پہنچے ہیں اور اب انشاءاللہ پاکستان چند دنوں میں میں پہنچ جاؤں گی لیکن پھر بھی لیٹیسٹ انفرمیشن سے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا بہت ضروری ہے اور ایک بہت ہی اہم کیس ہے رزوانہ کا کیس ایک جج کی بیوی کا کیس جس میں مبین اطاو پہ کہا جا رہا ہے کہ جج صاحب کی بیوی نے بہت زیادہ بچی پر ظلم کیا اس کے اوپر میں نے پہلے بھی ویڈیوز بنائی اور ابھی اس کے اندر بڑی کچھ ایکسکلوزیو انفرمیشن ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کیونکہ ایک ویڈیو جو ہے وہ سرفیس پر آئی ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ معاملہ تھوڑا سادہ نہیں ہے آواز اٹھانی چاہیے لیکن چونکہ یہ بڑا ایک عجیب سا دور آگیا ہے اور اس دور میں جب سوشل میڈیا جو ہے بڑا ایکٹیو ہے آپ کے پاس بہت کچھ ایسا ہے آپ دیکھ رہے کہ ہر ہاتھ میں کیمرا موجود ہے اور ویڈیوز جو ہے ہر جگہ بن رہی ہوتی ہے تو پہ کچھ چیزیں جو ہے وہ ڈیفرنٹ بھی نکل کر آتی ہے اب اس وقت جو ویڈیو سامنے آئی ہے وہ ویڈیو بڑی عجیب سی ہے اور اس ویڈیو کی وجہ سے اس کیس کا ذرا رخ بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جو ہم نے حالت دیکھی رزیہ کیا اور جو رزیہ کے بارے میں ڈاکس آپ سے بھی بات ہوئی ہم آئی ٹیم کے اور انہوں نے بھی بتایا کہ یہ رزیہ جو بچی ہے اس کی حالت بہت ہی تشویش ناک تھی اس کے سر میں زخم تھے کچھ پرالے تھے کچھ تازے تھے اور اس سر کی بہت سی چیزیں پوری ڈیٹیل میری پرانی ویڈیو میں میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گی وہ چیزیں بھی سامنے آئیں اس کے بعد اس کی والدہ نے جو ایک بیان دیا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ کس طرح سے میں گئی کس طرح سے میں نے اس کو کس حال میں دیکھا وہ سب چیزیں بھی ہیں لیکن اب جو ویڈیو آئی ہے وہ ایک اور کہانی بیان کری ہے وہ ویڈیو جو ہے عدالت میں جد صاحب کے سامنے جد صاحب کی بیوی کی طرف سے سومیا کی طرف سے پیش کی گئی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ بچی کو وہ جب والدہ کے ہینڈ اوور کیا گیا تھا تو بچی اچھی حالت میں تھی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بچی جو ہے وہ سبیہ کے ساتھ وہاں بیٹھی ہوتی ہے سومیا اس کو خود بس سٹیشن پر چھوڑنے آتی ہے وہاں سے بچی جو ہے خود دروازہ کول کے باہر نکلتی ہے اس کے بعد یہ دو دہائی گھنٹے کی ویڈیو ہے جس میں سومیا جو ہے اپنے ماں کے ساتھ بیٹھی بھی وہاں پر نظر آتی ہے وہاں پر وہ بلکل ٹھیک حالت میں ہوتی ہے یہاں پر جب ویڈیو دکھائی جا رہی تھی جت صاحب کو تو وہاں پر وکیل صاحب ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ دیکھیں یہاں پر یہ بیٹھی ہے اور اس کی حالت اور اس کی باڈی لانویچ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچی کسی تکلیف میں نہیں ہے جس تکلیف کا ذکر اب کیا جا رہا ہے وہ تکلیف اس کو اس وقت نہیں تھی یعنی کہ یہاں پر یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ بچی جب جت صاحب کے گھر سے گئی ہے تو وہ ٹھیک تھی وہاں لے جا کر شاید اس کو جانبوش کے مارا گیا ہے اور یہ ایک کیس بنانے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ ان کو بلک مل کیا جا سکے یہ وکیل صاحب کی طرف سے کہا گیا انہوں نے کہا جس بس ٹیشن پر یہ بچی بیٹھی تھی یہ وہاں کی CCTV فوٹیج ہے انہوں نے کہا کہ اس پر جی آئی ٹی جو ہے وہ بٹھائی جائے اور جی آئی ٹی جو ہے وہ اس کے اوپر پورا کرے کام اور اس کے بعد گرفتاری ڈالی جائے لیکن جج صاحب نے کہا کہ میرے لئے بہت ہی مشکل ہے یہ سومیا کا کیس کیونکہ ہمارے کلیگ کی یہ وائپ ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ان کو پلیز باہر لے جائیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کی گرفتاری ہوگی کوئی بات نہیں سنی گئی کیونکہ انہوں نے کہا کہ جو بچی کی ریپورٹ میڈیکل ریپورٹ پیش ہوئی ہے کے پر وہ بھاری پڑھے تھے اس میں بچی کی میڈیکل ریپورٹ بھی پیش کی گئی بچی کی حالت بھی بیان کی گئی میڈیا ریپورٹ بھی دکھائی گئی اور تمام باتیں جب رکھی گئی اس کے بعد جی جد صاحب نے فیصلہ کیا اچھا اب جو ویڈیو دکھائی جا رہی ہے اس ویڈیو کے بعد ایک اور ویڈیو بھی دکھائی گئی اور اس ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ جب راستے میں ہی ایک ہوتل آتا ہے وہاں پر ہوتل پہ جب اس کی ماں اور بچی جو ہے وہاں پر اترتے ہیں وہاں پر ایک تیسرا شخص ان سے آ کر ملتا ہے یہ تیسرا شخص جو ہے اس کے بارے میں بڑی ہی عجیب سی باتیں کی جا رہی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تیسرا شخص جو ہے یہ ایک بڑا ہی مین کریکٹر ہے اس شخص سے باتیں کرتے ہوئے یہ عورت جو ہے بہت روئی دھوڑی جو بھی ہوا انہوں نے اس کیوں پر سوال اٹھائے کہ یہ آخر کون تھا بندہ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان لوگوں نے بچی کو خود مارا پیٹا اس کے ساتھ یہ تمام چیزیں کی ہیں انہوں نے یا بچی نے خود اپنے آپ کو مارا ہے اس کے بعد انہوں نے یہ آ کر ان جد صاحب کو بلاک میل کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں اتنے پیسے دیے جائے وہ کہتے ہیں کہ جد صاحب کی فیملی نے ان کو کچھ پیسے بھی دیو مزید پیسے دینے سے انکار کر دیا اب بچی کے والدین نے یہ کہا تھا کہ ہمیں پیسوں کے آفر کی جاری ہے لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے جبکہ جد صاحب کیتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے بلاک میل کرنے کی کوشش کی پہلی بات تو یہ جد صاحب بلاک میل ہوئے کیوں انہوں نے پہلے بار میں ہی پیسے ان کو دیئے کیوں پہلی بات یہ تھی کہ یہ بات تو اسی وقت ان کو فوراں تھانے پولیس کچیری ان چیزوں کے طرف جانا چاہیے تھا اگر وہ بلاک میل ہوئے اس کا مطلب ہے کچھ تو دال میں کالا ہے کچھ ان کی طرف سے بھی غلط کیا گیا اب ہمارے جو ایک ساتھی ریپورٹر ہے انہوں نے کچھ باتیں مجھے ڈسکلوز کی ہیں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں ان کا یہ کہنا ہے کہ مبینہ توپر ان تک کچھ اطلاعات ایسی پہنچیے کہ بچی کے ساتھ تشدد تو ہوا لیکن وہ تشدد چاہت ایکسٹریم نہیں تھا لیکن بچی کو گھر لے جانے کے بعد اس کو بزید اس کی حالت بکاڑی گئی اب میں آپ کو بتاؤں کچھ لوگ جو بچوں کو بھیک مانگنے کے لیے بھی باہر چھوڑتے ہیں تو اپنے ہی بچوں کے جسم میں کیڑے بھی چھوڑ دیتے ہیں ان کے زخم کو زخم لگانے کے بعد اس کو پی پڑھنے دیتے ہیں اس کے اندر کیڑے پڑھنے دیتے ہیں تاکہ اس کی حالت اتنی خراب ہو جائے کہ جب وہ ان کو وہاں پر چھوڑے گئے جہاں پر وہ بھیک مانگیں گے یہ بھیک مانگنے والے اپنے بچوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں اور دوسرے جو بچے اغوا کی ہوتے ان کے ساتھ بھی کرتے ہیں یہ چیزیں ہم نے دیکھی لیے ہیں بھیک اندر فیلڈ ہم نے ان چیزوں کو بہت دیکھاوا ہے سناوا ہے میں نے بقاعدہ تو اپنا میرا ایک تھیسس تھا جو بیگری کی اوپر تھا یہ جتنے بھی رستے میں ہمارے بھیک مانگتے ہیں ان کے اوپر میرا پورے ایک تھیسس تھا ایم بیے میں اور اس کے اندر ہم نے ایسی ایسی چیزیں ہمارے اوپر آشکار ہوئی تھی کہ آپ کی یہ سوچ ہے تو ایسے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بچی کے گھر والوں نے بچی کو خود سے اس طرح سے تشدد کیا پچیس کو رپورٹ کرائی جاتی ہے چوبیس کو میڈیکل کرائی جاتا ہے اور جب تک بچی جت صاحب کے گھر میں تھی تب تک کچھ بھی نہیں کیا جاتا نہ بچی کے ساتھ ایسے کوئی صورتحال تھی جو کہ ویڈیو میں دیکھی جا سکتی ہے اب والا عالم دیکھیں میں یہ کہہ کر ہرگز نہیں کہہ رہی کہ ماں باپ نے اس کے ساتھ کیا ہوگا لیکن لگتا کچھ ایسے ہے کہ بچی کے ساتھ کیونکہ ہمیں رپورٹر بھی بتا رہے ہیں کہ کچھ بچی کے ساتھ تشدد ہوا کچھ اس کو ایکسٹریم بنایا گیا یعنی کہ ایک کیس کو رپورٹ کرنے کے لئے بچی کے حالت کو مزید خراب کیا گیا یہ مبینہ تو اب بات سامنے آ رہی ہے یعنی کہ کچھ ہوا ہے اور کچھ مزید کیا گیا ہے یہ چیز اور دوسری چیز ہے کہ یقیناً ماں باپ جو ہے وہ کبھی بھی ایسے نہیں کر سکتے یہ تو اب سب باتیں ہیں اور یہ وکیل کی طرح سے جج کی بیوی کے وکیل کی طرح سے یہ استعداد کی گئی تھی کہ پہلے آپ جائیٹی کی رپورٹ آرے دیں چیزیں جو ہے وہ مقبل ہو جائیں سی سی ٹی وی فوٹیجز جو ہے وہاں کی ساری حاصل کی جائیں سب کو دیکھا جائیں کلوز اپ ہے بچی کی باڈی لینج کو دیکھا جائیں جو حالت بتائی جارہی ہے کہ ہاسپٹل میں وہ اس حالت میں تھی کیا ایسا تھا کہ نہیں تھا کیا ایسا تو نہیں کہ جب بچی کو گھر لے جایا گیا وہاں پر اس کو مارا پیٹا گیا اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا اور اس کے بعد اس بچی کو جو ہے یہاں پر اب لاکر اس طرح سے ایک کیس پورا جو ہے وہ بلڈ اپ کیا جا رہا ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہے یہ سامنے آ رہی ہیں یہ سب کچھ بھی ہو سکتا ہے عدالت میں آج یہ کاروائی جب ہوئی اور جس وقت جد کی بیوی کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا تو وہاں پر وہ ایک دم سے دھانے بار کرو پڑی چیزیں جو ہے ابھی ان کے اندر کچھ چیزیں اور سامنے آ رہی ہیں ایک اینی شاہد ایک اینی شاہد جس کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ پر لائیا گیا ہے جس سے کہا جا رہا ہے کہ کیس کو ایک نیا روخ دینے کی کوشش کی جاری ہے تو یہ ویڈیو جو ہے اس نے کچھ ابحام پیدا کر دیا ہے کچھ چکو کو شبھات تو ڈالے ہیں لیکن بچی کی حالت جو ہے اس کو دیکھ کر آپ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ بچی کے ساتھ ظلم ستم ماباپ نے کیا ہوگا ایک چیز اور ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ اس اینی شاہد کا بیان ہے وہ اینی شاہد جو ہے وہ مالی ہے مالی نے کہا کہ یہ بچی جو ہے اس نے مٹی کھائی تھی کملے سے میں نے خود دیکھا تھا اس بچی کو مٹی کھانے کی عادت تھی اور مٹی کھانے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں کیڑے پڑے ہوں گے یہ بیان پہلے بھی دیا گیا تھا جت صاحب کی فیملی کی طرف سے انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ بچی جو ہے یہ مٹی کھاتی تھی تو اس کے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے تھے کیڑے پڑھنے کی وجہ سے ہم نے ڈاکٹر کو دکھایا ڈاکٹر نے اس کو دوائی دی اس کو خارش ہوتی تھی اس نے خارش کیے جس کے وجہ سے اس کے جسم پر کھرونچے پڑی ہوئی ہے جس کو بنیاد بنائی جا رہی ہے کہ اس بچی کے ساتھ کوئی زور زبدستی کی گئے ہے زیابتی کی گئے ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ابھی تک سامنے آئی ہیں مازر چاہتی ہوں تھوڑا گلہ خراب ہے جس کے وجہ سے تھوڑا مجھے ویڈیو میں پرابلم ہو رہی ہے انشاءاللہ مزید ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اینی شاہد کا بیان بھی ریکارڈ پر موجود ہے ویڈیو بھی ریکارڈ پر موجود ہے بچی کی میڈیکل ریپورٹ بھی ریکارڈ پر موجود ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہے اب کس طرح جاتی ہیں جی ایٹی کی ریپورٹ بنے آئے سامنے آئے تو پھر بتا لگے گا کیا ہوا ہے نہ خیال لکے گا اللہ حافظ